وحیگر جی کا خالصہ وحیگر جی کی فتح دوستو جو میں تو ان پتا ہے کسی اپنے چینل والوں اس پروگرام دے ویچ تو انو ہر بار کسی نامور شکشیت دے نال ملاؤں دیا آج جس شکشیت دے نال ملاؤں جا رہے ہیں انہا دے پیتا سردار ترلوک شنگ جی جو نویکلے آرٹسٹو ہے انہا جو بہو پکھی شکشیت دے مالکسان اونا دے نام تے پنجابی یونیورسٹی دے ایم اے پھائن آرٹس دے ویچ گولڈ میڈل دیتا جاندہ ہے اتے او اک کو اک اجہے آرٹسٹ ہن جنا دے کم دے اوتے پی ایچ ڈی کیتی گئی ہے اور ایک وڈی گل اے ہے کہ ایک سٹیٹ لیول دے فانکشن دے ویچ گیانی جیل سنگ جدو مخمنتری سن اونا نے انہا نوکار آکے سنمانت کیتا اج انہا دے پتر سردار جوت اندر سنگ جی دے نال گالبات کرانگے تے جانانگے سردار تر لوگ سنگ جی بارے سردار جوت اندر سنگ جی سواگت ہے توڑا سب تو پہلا جی سب نوں ست سی کال سی کال جی تے سردار پلون سنگ جی پہلا سی توڑا تانواد کر دیاں تسی ساڑے کار آئے ہوں تے میرے پتا جی دے بارے آج ویڈیو بنان لگی ہوں توڑا بہت بہت تانواد ہے اے دے نالی میں سردار جیت ایک سنگ نانت جو ہردرشن میموریل انٹرنیشنل ٹرسٹ کنیڈا دے سال پر آستے میں انہا دا بھی تاتم کرتا ہے کیونکہ انہا نے بہت دلچسپی لئی ہے کہ انہا دا میرے فادر صاحب دے نال بہت لمبا ایک ارسہ انہا نے کٹیا ہے انہا انہوں اچھی طرح جانتے سی تے حجیبی انہا دا مانتے ستکار کر دے میں انہا دا بھی تانواد کر دا ہوں گا سردار جوتندر سنگ جی توڑے پیتا سردارت لوگ سنگ جی جیڑے نویکلے آرٹیسٹ جنہوں نے یونیک آرٹیسٹ مانے آ جاندہ ہے انہا دیا جیڑیاں پینٹنگز نے او تے آسنو بیان کر دیا نے تے انہا بارے تھوڑا جاناونا دا جیڑا پشوکڑ انہا نو اے جیڑی پینٹنگ دی جیڑی چیٹک کی میں لگی اے لی تسی تھوڑا جا درشکان دا سو اے جیڑی چیٹک ہے اے انہا نو پہلا ہی بہت چھوٹے ہندے تو لگی سی کی او دا کارن بڑھا سی کا کہ انہا دا جنم پینڈ جڑتا ہو لی کلا ریپ پوسٹ آفیس دے ڈسٹرک لو دھیانا چھویا تے انہا جا دو پانچ سال دے سی تے انہا دی مدر دی ڈیتھ ہو گی ڈیتھ ہون تو باد کی ہے کہ انہا دے پیتا جی دا نام سردار گردیت سنگ ہی باز اے ریلوے انجنیئر تے او اپنے یگنڈا دے بچ بھی انہا کام کیتا یگنڈا ریلوے پھر فریقات بھی ساؤتھ فریقات کام کیتا پھر پا دے بچ اسام بنگال ریلوے سی ایتھی آکے کام کیتا انہا نے انہا نو اپنے جڑے پیتا جی کول چھاڑتا جی ساتر لوگ سے دادا جی سی گے یہ پینڈڈا ہے او ایک او دا ناو سی بابا دیا سنگھ حکیم انہا نو گروانی چھا بہت زیادہ چیستہ سی جان دے بھی سی گے سویر شام پاٹھ بھی کروانا تے خود حکیم بھی ہونا مدلو کہ تے او دے نال جڑے پھولپتیاں لیندے سی گے انہا نے چترن کاریتے کرنا تے انہا نو دکھانا مدلو کہ کڑی کڑی بہت بھوٹیاں کڑیاں یوزن دیاں اس کر کے انہا دا جا پہلا تو انٹریسٹ بن گیا بڑھن تو بعد ایک ایلا ریپور پڑھ دے رہے سکول دے وچ دس می تک پر قدرتی انہی سو تی دے وچ انہا دے جڑے دادا اسی او دے ڈیتھ ہوگی ڈیتھ ہون تو بعد ساتھ روک سنگھ آرٹیسٹی نو انہا نو اسام جانا پہا کہ اس ٹائم انہا نے او تھے لنکا جڑے ایک ویلیج سی گا او دے وچ دسٹرک ناؤ گاؤں اسام دے وچ او تھے جمین لے اسی جمین تے انہا جانا پہا پر جدو انہا دے پیتہ انہا دیکھا کہ ایلا انٹریسٹ جمین وال نہیں ہے گا تا انہا نے ایس جی ٹھاکر سنگھ جی کو کلکتے پہ ہی تا کہ بھی تسی دا دیکھو کہ ایلا انٹریسٹ آرٹ وال ہے کلکتے ہیں گئے تا انہا لکھا کہ یہ آرٹ بچ بہت سکسیسپل ہون گئے تے انہا کو رہے تھے او دو بار انہا نے انیس سو بطیرے بچ ترلوک شلپ اسثان جڑی ہے وہ تھے سیون اشتوش مکرجی ووڑ کلکتا وہ تھے انہا نے اپنا ایک سٹڈیو کھو لیا وہ تھے پینٹنگ کارن لگے وہ تھے انہا نے اپنا نام بھی چمکایا تے اس تو باہد ہوں عوارڈ ہی ملے جیڑی کھاڑکپور دے بچے رامگڑیا او دوں ایسویشیشن سی کی کانفرنس کی تھی آل انڈیا لیویل دے بچے انہا نے فرسٹ پرائز ہے نو فائن آرٹس آنے جو بتیچ ملیا میڈل او میڈل جڑے ہنگے نے بیب سائٹ تے بھی پائے ہوئے نے پھر تیتی چوئی ملیا پھر اکھوارا چوئی انا نو آیا انہی سو پینٹی دے بچے جڑا سی گا دیش دا اکسی گا دیش درپن جڑا اکھوار سی گا میک جین سی گا انہا دے بچے 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 رہے کلکتے دے دو پر ست چترکار جی او دے چے ساڑے فادر صاحب دا پتائی دا نو سی ساتھ ترلوک سنگ آرٹسٹ کے نال پھر ایس جی سردار ایس جی تھاکر سنگی دا تے اے دو بات ہولی ہولی کے انہا دا شانک جڑا سی گا اپنا ایس جی تھاکر سنگی دا او دے اس ٹائم لیڈیز ہی بہت پینٹنگ بنائیا انہا نے بٹ انہا دا شانک جڑا گروانی دولوں نہیں ہٹے آمدل اس جو بھی جیڑی فوٹو چھاپی گئی تا اس ٹائم میں مستوبانے سنگی پوٹو بنا رہے ہیں اس ٹائم دے بچ جیڑی اس اکھبار چوی چھپی ہے یہ کیونکہ انہا دا لگاؤ جڑا گروانی بہت زیادہ اٹیچمنٹ سی گئی تے اس تو بعد انہا پھر انیس سو سینتی دے بچ چے قدر تی کہ انہا دے فادر صاحب بہت بمار ہو گئے اسام دے بچ چے انہا پھر سارا کم ہوتے وائنڈ اپ کر کے ویڈ پیمیلی آر اسام چلے گئے اسام جا کے جدو اے گئے انہا نے اس ٹائم انہا نے مدد بھی کی تی پر اٹھے بھی انہا نے اپنا آرٹ سٹڈیو نو گاؤنگ دیچ کو لیا پر قدر تھی کیا انہی سو اکتالی دے بچ انہا دے سا گردیت سنگھ پتا سی انہاں ڈیتھ ہو گی ڈیتھ ہون تو بعد انہا نے کیونکہ انہا دا ایک سب تو بڑا بیٹا سی بمار ہو گیا تے انہوں شلانگ لے کے اونا پہا شلانگ دے بچے تو آئے اس ٹائم مطلب کے انہا نے اوٹھے بھی اپنا ایک سٹڈیو کھولیا تے سٹڈیو دے نال نال پھے توکہ ایک انکم دا سادن بھی بناونا سی گا اوٹھے جنہیں فوجی سی گے ساڑھے نیشنل اجاد فورس دے جڑے دے انہا دے جاکے سویے شام فوٹو بھی کچھ لیا نہیں انہا دے پینٹنگ بھی ہاتھنا بنا کے دے دے نیا پلاس اے کام بھی کر رہے اوٹھے بات جڑے وہ بھی نال کام کرتے رہے ہیں اوٹھے بھی تھوڑی دے کام کیتا نال کوئی جارہ نہیں سی باٹھے نال انہوں نے ہاثنہ فوٹو بنا کے بھی ڈھیں دے لہے جا لگے چاہے وہ دے نال نال پھے کہ کام ہوتھے سٹارٹ ہو گیا ہے اوٹھے ہی جڑے آن گرنانگ دے پھوٹو یا اے دہ کام پھے ہوتے کر تے ڈھیں دے اوٹھوں دے پائی جی نے کہا کہ بھی توسی گورنانگ دے بھی فوٹو مناو سارا جیون مناو ان کو بیٹھ دے سکھ دے رہے پھر جیڑی آہ پکچر جیڑی پچھے لگی ہے اے انہی سو چتاڑی دی بنی ہوئی پینٹنگ ہے اے نو کمپلیٹ کیتا ہونانے ہوتے تے قدرتی پھر کہ اس ٹائم ورڈ بار دا بھی سی دجھے اور کنڈیشنہ کو چینج ہو ریاں سی ہندوستان دیاں تے انہاں نے پھر اتھوں اسام تو ساری لینڈ چھڑ کے جمین چھڑ کے اے پھر آ دوار اپنے پینٹر جڑتولی بکھے آگے جیتھے انہاں دا نیٹب پل سیا ایتھے آکے ایتھے آکے جیڑا پہلا سماندھویا اسی پائیسہ پائیران تیر سنگھ جیڑے اوٹھوں دے بہت مطلب کے اجادی دے اندولنچ بھی سالیاں گروہانی دے پکتے رسائیے سی گئے تے انہاں نے جدوں انہاں دیاں پینٹنگ دیکھیاں سپیشلی یہاں گروہنانگ دے بھی پینٹنگ دیکھی تھا انہاں نے بڑے امپریس ہوئے ت انہی سو چٹاری دے بچ انہاں نے خود چٹھی لکھی ایتھے ہر چینل سنگ جی جی نو پٹیالے کہ بھی تسی اے پینٹنگ نو تسی چھپاؤ کہ بھی اے دے بچ جو پر واہون ہے دکھائے نے جو پرماتمہ اللہی روپی جا دکھائے ناڑ آپ نرینڈ کلا چر تاگ یہ چھپنی چاہی دیا ہے اے دے سارا جیون ہے ایک کو پینٹنگ جیون بنونا ایک کوئی سان کھیل دی اسی گا مطلب کے پر قدرتی چلو ہے فوٹو نہیں چھپی وہ میرے کو آج خ دے اس تو بعد آگے تے او دو بعد انہا دا لنک جیڈا سی کا پھر گربانی دے نال پائے انتیر جی دوسیوں نے گربانی دے گل کی تھی اس تو بعد جیڈی انہا سپیشل جیڈی خاص سی کی او میں دستا رہنا تو انہوں ہوں سی کی کہ پائے انتیر سنگ جی انہا نے خود سامنے کھڑا کے پھوٹو کو چاہی انہا نے مل پورٹریٹ بناؤ لائف سائز پورٹریٹ انہا دی انہا نے سامنے سویل ششتر پا کے کھڑے ہوگے لوہے دے جیڈے مالا س ایک ایک انچہ دا مالا سی کہ میں نو اے نی سامنے لگے انہیں پار چکے ملک کے کنے تکڑے بندے ہوں گے تجھے ہم ایجن نہیں کر سکتے کہ میں چکے سیرتے بھی لوہے دی مالا ہے جی ہے ہاتھ جوی مالا ہے جی لوہے دی پڑے گی ہے ہاتھ جوی کرپان تے در تی ہے ہاتھ جوی لوہے دے شاشتر نے تے او ملک کے پھر انہا نے بنائی ہے او پھر کافی انہا نے دے کے آئے او دی پھر کافی بھی بنا کے انہا نے اپنے کوڑے رکھی ہے اے گنگا سنگھ سٹیٹ آرٹس سی پٹیالے دو چھے کھڑے اپنے بہت مشہور آرٹس سی گے سٹیٹ آرٹس پھر انہا نے سٹیٹ آرٹس سے لوڈ سی گی ایتھے نانے آرٹس داندہ کمپیٹیشن کی ہویا سی گا اس کمپیٹیشن دے بچ انہا نے ٹاپ کی تا گیا اس کمپیٹیشن چھے اے ایجے پٹیالا پھر سٹیٹ آرٹس لگے انہی سو اٹھتاری دے بچ انہا جوائن کر کے انہا نے شپٹر پر ملے تو دیس پلیس میں دونوں یہ پوچھنا چاہتا سی جویں میں ساریاں پینٹنگز دیکھ رہا سی ہر پینٹنگ ایک کنسیپٹ دے بنای گی اور ایک پینٹنگ جیڑیاں وہ بہت وڈا اتیاس درشان دیا اور نالو نال کئی پینٹنگز ہے خود یہاں نے جیڑیاں ادیاتم دے اتے نے اور یہ جیڑا اتیاس ہے اتیاس پٹن کر کے جا پروار چو سنن کر کے ملے جا گربانی دی جیڑی ہونا دے لگن لگی وہ پروار چو ملی جا کی تو سکھیا نہیں اے پروار چو ملی ہے انہوں نے اپنے دادا جی دیا ہمیشہ ہی انہوں نے گھن گیا کہ جو میں انہوں نے لگن لگی ہے دادا جی لگی ہے پھر انہوں نے ایک روٹین سیٹس دی گا کسے پاس یہ تھے آنی سی آنی سی آنیسی آنیس لیونگ تے مطلب کہ کسے پاس نہیں صویرے انہوں نے جلدی اٹھنا ہے جلدی اٹھ کے پہلا اپنے سٹڈیو چاکے بیٹھ لینا ہے سٹڈیو چاکے بیٹھ کے سب تو پہلا انہوں نے پانچ ست منٹ دس منٹ جی� گروانی باہر سوچنا ہے پھر جو گرمانیاں لائن زہ تے مائن چھو لیا پڑھنا بھی ہے انہوں نے مطلب کہ انہوں نے کہلی گروانی پڑھی کیونکہ انہوں نے پویٹری تے بنایاں نے انہوں نے شبڑاں تے بھی ادا آرت رہا تھے پھر اس تو باد کیا ہے انہوں نے پویٹری تے دا آرت پھر لینگویج واحد ہی سی کیونکہ انہوں نے اے کے دلگوخ ہاتھپا کیا ہے انہوں نے بنوخPM گرم کی آنی پنجابیzہ ہندی ب Common Etik دب دانت پہل پر شی lainت اسامی تو بھائد پر انہوں نے یہ بنگلا آنی ہے مضی ہے کہ تو سکھن جانتے رہے جان آپ پہ یہ دیں کریب بیٹھ کے سکھ لیا نہیں اپنا انہوں نے لگنسی کے کچھ رہے بھی ہوتے ہیں اسے سکھے ملوکہ اللہ کے لاغے تھا رہے تھے اسے کر کے انہوں نے انٹریسٹی بڑھنے ہیں انہوں نے ایبن آرٹیکل جیڑے سکھے بنگالی ڈو پنجابی بھی ملوکہ ڈریکٹ ٹرانسلیشن کی تھی ago ، یہ ایک پینٹنگ کو بھائی باری بھی 5% لینگویج ۔ میں تو دلخان کو کہتا ہے کہ ان整ے لکھے بھی شوابیں آیا، تمہاں انہاہاں خدا یق schwerمان و ایک ہے کا سی چاہ programmer، وہ مزو phiم پی coping، رہنو پرشن ، جن طورste نالیł بھل پودیا۔ اس کے طرف ڈو باعت بھی انٹرس کی پینٹی بھنایی اس کے لئے جنہی بھی بھی چھپی بھی ہوئی ہے لینگوی ڈپارٹمنٹ نے بھی چھپی اس کے لئے ان ترینیو انہوں سکتا کیا کہ پنجابیی چہیں ہے اس کے لئے اقلیل دورد بنگالی تو پنجابی چہیں ہے اس کے ذیب وہ بہت دول ایچہ بھی بھی انٹرس کی ہے لیکن کو پڑھا نیا سکتا ہے اس کے اچھے بڑے اچھے بندیا نال سی گا ڈاکٹر گنڈا سنگھ، ڈاکٹر گنڈا سنگھ، ڈال سنگھ، ڈال سنگھ، اسٹوریان، ہی سارے پیپس کی ملتا ہوا اسٹری دا تیاس دا سارو انہوں نے ملتا ہے؟ انہوں نے وہ بھی ملتا رہا، آپ پڑھ دی بھی رہے، دونوں چیزیں کمبائنڈ سی گیاں خود بھی گروانی دا گیاں، بیس بھی کرنی ہونا، سکھنا بھی، سنگھ انہوں نے احمد شاہ درانی رہے بچ انہوں نے جنیا لاسٹریشن بنائیاں ساریاں انہوں نے بنائیاں انہیں فادر سمجھے لئے کتاب چھپی ہوئی ہے جیدے چھپی ہوئی ہے انہوں نے انیس سو باتی کیونکہ انہوں نے بھی ایگزیبیشن لگیاں سارٹیوکیٹیو دیتے انہوں نے سب تو بڑا انہوں نے لکھیا کہ میں انہوں نے ایک چیدہ مان ہے جدو انہوں نے سب تو پہلا کام جیڑا پہلا سٹیٹ آرٹس تھی پھر اپنا محکمہ پنجابی چاہ گئے محکمہ پنجابی چاہ گئے میں انہوں نے آرٹس اچھے لگے میں انہوں نے آرٹس کرنا ہے کوئی کام دینا ہے گئے پہلا کام سی جیڑے کان سنگھ نبا دے چار والیم سی جیڑے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایک چیدہ کمپائل کرنا ہے یہ بہت بڑا کام سی اس ٹھے میں تُس ہی امیجن کر سکتے ہوں کہ انہوں نے بلوک بندے ہوں نہ کہ کوئی ادھان دے کوئی کمپیوٹرائی پینٹنگ ہوں نے بلوک بندے ہوں بلوک بندے ہوں انہوں نے کٹ پیسٹ کر کے سارا کام جیڑا کیتا تھے ساری جہان لاکھے سویر شام انہوں نے کام دیتا انہوں سٹیڈی کرنا انہوں مینت کرنا جدو تس ہی کٹ پیسٹ کر کے لگاؤں گے ایک چیزہ مہان کوشن ہوں مدلوک ہے اوہ دے پڑھنا مدلوک ہے کئی پینٹنگ ہوں دے بیشتے بناتے ہیں اوہ دے تو ایک کنسپٹ بندے جانتے ہیں اوہ دے کنسپٹ بندے گئے کیونکہ تس ہی ایک چیز بنا رہی ہوں وہ پھر کہا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر گھنڈا سنگھ نے بھی اپنے جدو انہوں نے لکھے گئے وہ کہنے رہے کہ اے جب وہ کام کر گئے نہیں مدلوک کہ یہ جی دے تو ہوں ملوک کہ اندی پر شاہ شاہ کرنے کی کہنا میرے باس نے لاجمی بندے ساہت اور لوگ سنگھ آٹھے جو اے نا ایک بالی میں چھے کمیں سمو گئے ہیں پر اوہ نہ کہنا میں جا کھاڑا سی اے میں اپرووال کروالیا سی ہا پہلا کہ بھی کدہ نہ بڑھنا ہے اوہ پھر جاکے انیس سو ساٹھ دے بچ کیونکہ اوہ دوں اے نا ہینی سی گا پر اوہ جڑا چھپیا جاکے انیس سو ساٹھ دے بچ چھاکے چھپیا جاکے گینیلال سنگھ جو ڈریکٹر سی گئے ملوک کہ اوہ آج دی ڈریکٹر اوہ تو اوہ دے بچ چھے جڑے ہنگے دیں چار کولمند دیں آج کل پھر اوہ کمپیوٹر ہی ہونا تھری کولمند چھاپدا گیا ہے اوہ انہی کو بالیم چل رہے ہیں ٹھیک ہے اوہ دے جڑے بیٹے سی ہری سنگھ جی اوہ بھی کاران دے رہے ملوک کافی کام تھے اوہ دے نال شمشیر سنگھ اچھوک پیارا سنگھ پادم اوہ دے نال اپنا مسٹر کپور سی گئے ملوک کہ دلیب سنگھ ملوک کہ جیت سنگھ سیتل ملوک کہ اوہ دے نال پرنسیپل ستویر سنگھ بہت سے کام سی گا جدوں ہی تھی ڈیتھ ہوئی میں فادر صاحب دی میں نوہ اینا نہیں سی پتا کہ ایک ہی ہے گئے اہی تھی مدلو کہ بھانجیا میں آل انڈیا آل انڈیا سکھ انٹیلیکچول کانفرنس پولو گاؤنڈ چھونی سی جی تے انہاں نے ستویر سنگھ میں نے پیس پرنسیپل ستویر سنگھ نے میسیج پہ جیا کہ تسی ہی ہے جیڑا ہے کہ تسی ہی فادر صاحب دیاں پینٹنگ تسی ہی ہے جیڑی کارے ہیں بھانج می کارے ہیں آل انڈیا انٹیلیکچول کانفرنس اے اسی ڈیڈی گیٹ توڑے فادر صاحب نو کارے ہیں جی پینٹنگ لے کے ہوں میں نے جیادہ پتہ نہیں سی گیا میرے نال کی ہے نمی بھی آرٹس ہی ہے میں اسے تلکی نال انہاں کوڑے پرنسیپل ستویر سنگھزی کو چلے گا کر گیا چلو انہے نوے بندے نے انہاں دیا لگوا دو انہاں نے ایک بارڈ کیا ایک چیزہ پتہ ہونا چاہیدہ توڑے فادر صاحب دی جو کام کر کے گئے اوہ دے ایکویلنٹ کسی آرٹس دا کام نہیں ہے گا کہ نہ کوئی کوپی بھر کے اوہ ساری ہیں اویجنل ہیں اوہ اپنے مائنڈ تو بنایین ہیں اوہ گروانی دا کنہ گیاں ہیں اے نام آرٹس نہیں سکھ 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 میرا سباند ہونا نا یہ ہے ایتھے ایک پرشن میرے دماغ چوندہ جیوے نا دیا پینٹنگ تو نظر آندا آدھی آتمواد تے پگتی دی جڑی نظر آندا اے وین دی پینٹنگ آم بندہ نی بنا سکھ دا جنہا چیرو دی قدرت نالیکمک نی ہوندا کدے اوہ پگتی کردے سی نام سمرن کردے سی جا کوئی میڈیٹیشن کردے سی نام سمرن کردے سی اپنا اوہ اپنا بیٹھ کے اپنا تین وزے اٹھ کرنا ہے انہ نے ساڑھے تین چال وزے اپنا کمرے چاہ جانے آکے بیٹھ جانے بیٹھ کے اپنا اپنا بیٹھ کے انہیں اسی کدے انہوں ڈسٹرب نہیں کیتا انہوں اپنا کمرے چاہے بکس بہت زیادہ سی انہوں کو بکس بھی پڑھ نہیں آنے پھر جو مائنڈ چاہے آئیڈیا ہوں دا سی انہوں نے اوہ دے کوشش چاہے جو تصویر بنانی ہے انہوں اپنے مائنڈ چاہے سی کدے کمرشلائیشن تھا کدے گئی نہیں کہ میں کمرشلائیز کردے کدے نہیں گئے انہوں دا روٹین انہوں نے اپنا بلکل پکا سی صویر ناہات ہوکے اپنے تیار ہوکے بنے ابن جس دن ڈیتھ بھی ہوئی ہے تا اس دن اپنا صویر ناہات ہوکے تیار ہوگئے تیار ہوکے اس تو بعد اپنا سیم روٹین رکھے انہوں نے پھر گیاروں چلو ڈیتھ ہوئی الگ چیز ہے صویر میں میں ڈلی جانا سے کہتا ہے میری فوٹو لے لو فوٹو چلو لے لینے میں فوٹو لے لی میں ٹھیک ہے تیار ہوں گے جو میں انہوں نے پہلا ہی پتا لیا ہاں وہ فوٹو میں آج بھی میرے پوڑے گئی ایک کش قدرتی جڑا نا انسائیڈ جڑی ہنگیا نے ادھے آتمک چیز آنے گربانی دے بنانا نا ہون جاپی صاحب دے شلوک دے بنا دینا شبدان دے بنا دینا تی او ملک کدہ آنے باہیں پگڑ کر لینے اپنے گرہ آندھ کوپتے میا پھر تیک بھادر صاحب یہ گروہ صاحب نے آپ ودایی اس Petersburg یہ کام کرنا بس ہوتا ہے کہ میں جڑا کام ہے جڑا ملوکے ایک احجا کام کرنا جیدے چھے ملوکے کچھ کر کے جاما جیدے چھے باہر چھے لوگکانوں کوئی صدہ راستہ سچائی دا راستہ پر لگے شوشل ایول سے بھی کام کیتا ہوتا ہے پویٹری دے بھی اچھا کام کیتا ہے تے اے دے بچ جیڑے بچ سیدہ ہونی آ رہی ہے وہ سیدہ تے بھی کام کیتا ہے کیتا سارا چترکاری رہی چترکاری دے بچ کیتا ہے گیا شبدا تے بھی کیتا ہے گیا ملوکے اے جڑا کام ہوتا ہے اے قسم دا اے ینیک کام ہے گیا بلکل ہی ڈیپیرنٹ ہے گیا ہون میں ڈسکس کر رہا سی اور ابھی کانت لیناڑ پینٹنگ دکھا رہا سی گا تے غرب کرتے دیت کو بینسے نیسے نہیں تھے وہ غرب ہے غرب بطاڑے کوڑے کی ہنکار ہے جے رہا سپاڑے کی ہنکار جی میں دکھایئے کہ انہیوں پینٹنگ بندی Educate انکار ہے ڈیڈی کی انکار ہے گھر کرتے دیت میں چھنویں ڈیڈوی ڈیڈنجو ونن بیس دکھاونا ہے ہون بنس کترکاری رہے ہے وہ کترکاری دکھا رہے ہیں وہ کتر دکھاونا ہے بینس ہے وہ کترونے دکھا ہے انہ نے اپنے سٹائلنہ کیتا ہی اور ایک کلاکاری سکتا ہے انہ نے ایک بیری دا درخت دکھایا ہے وہ ج». تھی ہے دکھائی کارٹو بیٹھی ہے کارٹو در موچ اور بیر پون لگی ہے پچھوں آکے باغ چٹ پٹھے اوہ توڑی بینس ہوگی ہے کہ بھی اے نہیں پتا تو انہوں کدوں باجنے چپٹ مار لینی ہے چپٹ مار لینی ہے انہوں بینس لیڈا ہے تو آٹھ ہی دکھونا ہے وہ کدہ دکھونا ہے انسی اپنے کہتا گھرم کرتا ہے دے تو بینس ایچن میں تھی ہوں بینس میں بھی دکھونا ایک ملوک کے اوہ کلا ہے گی ہے بلکل بلکل پھر وہ جیڑے لیڈی دکھائی ہو دے چھوی دکھاتا ہے بیوٹی یا شیشہ دیکھو پیو چھو دیکھو سنیک دکھاتا ہے میرا جی کردہ میں توڑی نا گلہ کردہ رہاں پر میں کہتے پڑھ دے آسی کہ جیڑا کبھی تک بندی کردہ ہو کبھی ہے تی جیڑا قدرت نا لیکمک ہو کی قویتہ لیکھ دا رشی ہے تی میں تا توڑی پیتا جی نو رشی چترکار کماں گا تی اگلے پروگرام دے ویچے توڑی تو ہور جانا گے اجلی اے نائی تانواد چلو ساڑی بلوں بہت بہت تانواد سارے دا تانواد ہے تی سارے دا عشیر بار ہے تی تی تو اسی مطلب کے ساڑی پیتا جی نو مطلب کے ایک قسم دا دوبارہ جاگرت گیتا ہے لوکہ کو لیا کے رہے ساڑا بہت بہت تانواد ہے توڑا اس ان سردار جوت اندر سنگ جی انجینئر ان چیف ریٹائرڈ جو اپنے پیتا جی دیا پینٹنگز نو سنبال رہے ہیں تے انہ دیا پینٹنگز دیو تے کتاباں شپ ہوا رہے ہیں سردار تلوک سنگ جی دیا پینٹنگ ایک ایک پینٹنگ کہانی بیان کر دی ہے انہ دیا پینٹنگ بارے اسی اون والے اپیسوڈز دے ویچ تو انہو ہور جان کر ہی دے وانگے اگر تسی سردار تلوک سنگ جی آرٹسٹ بارے جاننا چون دے ہو تا انہ دی ویب سائٹ تے جا سکتے ہو جو تو انہو سکرین تے دیتی گئی ہے تے نال ہی ویکی پیڈیا دے ہو تے جا کے بھی انہو بارے جان کر ہی لے سکتے ہو اگلے اپیسوڈ دے ویچ انہو بارے ہور بہت کچھ تو انہو دسنگے تے جان کر ہی دے وانگے انہ دیا پینٹنگز بارے تا تک لی آگیا دو تانواد موسیقی